آزادی کا امرت مہتصور جی ہاں یہ سلوگن ہے پسچم ریلوے کا مومبئی کے چرچگیٹ ریلوے اسٹیشن پر بھاوے رکتدان شیویر کا آئیوجن کیا گیا جس کا ادھگاٹن پسچم ریلوے کے مہا پرابندھک آلو کنسل کے ہاتھوں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مہا پرابندھک نے پسچم ریلوے دوارہ سولہ ستمبر سے دو اکٹوبر تک چلائی جا رہے سوکشتہ پکھوارا ابیان میں حصہ لیتے ہوئے چرچگیٹ سٹیشن پر فلور صفائی کرنے والی مشین سے سٹیشن پریسر میں ساب صفائی کی اور اس دوران میں خود جھاڑو لگا کر شرمدان کرتے نظر آئے پسچم ریلوے دوارہ آئیوجت شرمدان کارکرم میں بڑی سنکھا میں ریلوے کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں نے اپنا مہتوپون یوگدان دیا پسچم ریلوے کے مہا پرابندھک آلو کنسل نے سوکشتہ پکھوارا ابیان کے تحت یاتریوں سے ٹرین اور سٹیشن پریسر کی ساف صفائی میں شرمدان دینے کی اپیل کی اس موقع پر پسچم ریلوے کے مہا پرابندھک سے خاص بات چیت کی ان 24 نیوز کے پولیٹیکل ایڈیٹر پردیپ شرمہ نے ویسٹن ریلوے دوارہ سوکشتہ پکھوارا اور بلڈ ڈونیشن کارکرم کا آئیوجن کیا گیا ہے بڑی سنکھا میں لوگ اس کارکرم میں سامل ہو رہے ہیں اور جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ویسٹن ریلوے کے جو جی ایم ہیں ہاں لوگ کنسل جی انہوں نے جو ہے آج یہ ویڑا اٹھایا ہے کہ سوکشتہ پکھوارے کے دوران وہ صفائی مسین پر خود بیٹھے ہیں اور چرچ گیٹ اسٹیشن پر صفائی ابھیان میں جڑے ہوئے ہیں سر سب سے پہلے تو آج بلڈ ڈونیشن کیم اور سوکشتہ پکھوارا دونوں ساتھ میں کیا جا رہا ہے ویسٹن ریلوے سے کس طرح سے یہ مہم چلائی جا رہی دیش میں آزادی کا امرت مہستف ہم لوگ بنا رہے ہیں ہمارے دیش کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو چکے ہیں اور آج اسی اپلکش میں ایک شروعات کری ہے بلڈ ڈونیشن کیم کی جس میں روٹری کلپ ہمارے پورے ساتھ میں ہے ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ میں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر آج پانچ سٹیشنز جو ہمارے ویسٹن ریلوے پہ ہے اس پر یہ کیم ساتھ ساتھ چلو کیا ہے اور ینگ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ میں اس میں شامل ہو چکی ہے اس مہدان کے روپ میں جب میں دیکھتا ہوں تو یہ ایسا دان ہے کہ ایک یونٹ بلڈ سے چار لوگوں کی جان بس سکتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپیل سبھی لوگوں سے کروں کہ اس میں اپنا پورا پورا یوگدان دیں کیونکہ آپ کا ایک یونٹ بلڈ اور تالیس گھنٹے میں وہ آپ کا خون نیا بن سکتا ہے ایسا میرا یہ سانٹیفیکلی پروون فیکٹ ہے اس میں کوئی بھی نقصان کسی کو نہیں ہوتا ہے لیکن فائدہ چار لوگ کو ہو سکتا ہے چاہے وہ چار لوگ آپ کے اپنے پریجن ہو چاہے چار لوگ کوئی اور بھی ہو کیونکہ یہ ایک ایسا دان ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے سولہ ستمبر سے ایک سوستہ پکوڑا بھی شروعات کی ہے جس کے تحت ہم لوگ ریلوے میں سبھی سٹیشنز پر ہماری سبھی ٹرینز پر ہمارے آفیسز میں ورکشاپس میں کالنیز میں گھروں میں ہر چھتر میں آپ کوئی بھی چھتر لے لیجئے اس میں ہمارا یاتری ہمارا ہر کرمچاری اور ادھکاری اور سویم میں شمدان کر کے اس میں اپنا یوگدان دینا چاہتے ہیں اسی کی کڑی میں آج میں چرچ گیسٹیشن پر اپرستت ہوا ہوں اور میں یاتری سے اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سٹیشن پر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس میں اگر سفائی کا یوگدان آپ لوگ بھی دیں گے تو یہ سٹیشن اور سفہ صاف رہے گا اور اس سے آپ کی سوستہ آپ کے مستش کی سوستہ بھی اور بڑھے گی آپ لوگ سوست رہیں گے اور کرونا کی بیمالی سے دور لہنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی لگاتار سرمدان اور اور سوکشتہ ابھیان چلا جا رہا ہے لیکن ان یاتریوں کو کیا کہیں گے جو لگاتار سفائی کے باد بھی گندگی کرتے ہیں اور کئی بار ان کے خلاب کس طرح سے ریلوے ایکشن کر رہی ہے دیکھ یہ ریلوے میں نیم یہ بنے بنے ہوئے ہیں کہ کہ کوئی کوئی گندگی کرتا ہے کوئی تھوکتا ہے اور آج کل تو یہ کرونا کے ٹائم میں اور بھی ادھیک اس کا دنڈ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی وقتی ایسا پائے جائے گا تو اس پہ فائل لگا جاتا ہے چاہے وہ ٹرین میں ہو چاہے سٹیکشنز کے اوپر ہو لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا یاتری بھی اور ناغری بھی پچھلے پانچ چھ سالوں میں جاگرک ہو گیا ہے اور جاگرکتا اس لیے آئے کہ ان کی سوچ بدلی ہے ہمیشہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری اگر سوچ بدلے گی تو دیش بدلے گا ایسا سوچتے ہوئے سفائی میں بھی کافی اپرویمنٹ ہے ہاں لیکن کچھ لوگ اگر ابھی بھی گندگی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھا جاتا ہے ان کو عویڈنیس دی جاتی ہے کہ آپ لوگ گندگی نہ فیلائیں اور اگر گندگی ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے اس کو ساف رکھنے میں ہمارا پورا مہاماری کے بعد جس طرح سے لوکل سرویسز بند تھی اور اس کے بعد چالو کی گئی ہیں تو سرویسوں میں کس طرح سے لوکل جو ہے ویسٹن ریلوے سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ایک نیا ہو کہ ایم ایسٹی بھی آپ نے چالو کر دیا ہے تو کس طرح کی گائیڈ لائنز رکھی گئی ریلوے دوارہ بھارتی ریل نے مارچ 2020 میں جب کرونا آئی تھی اس سمیں سرکار کے آدیش پر سوجھاو پر ساری کوچنگ ٹرینز ساری لوکل ٹرینز بند کر دی تھی اور ساتھ ساتھ جیسے مہاشتہ سٹیٹ گورنمنٹ نے اور گجرات گورنمنٹ نے کچھ کٹیگریز کو ہم سے ہم سے کہا گیا کہ ان کو پرمیٹ کر دی جیئے جو ایسینشیل ہیں اس کے لیے شروعات کی پندرہ جون سے ہماری لوکل سٹیٹ سرویس میں شروعات ہوئی تھی ڈیٹسو سرویس سرویس اور جو اب بڑھ کر تیرہ سو ساٹھ پہنچ چکی ہیں ان سرویس میں جو بھی یاتری سفر کر رہے ہیں جن کو کی ایک اپرووڈ پاس ہاں سی ایشو ہوتا ہے وہ آکے ایک مہینے کا ایمیس ٹی ہم سے ایشو کر آتے ہیں جس سرویس رہے سکھی رہے ہالی میں ریلوے دوارہ ایک ابھیان چھیڑا گیا تھا ایسی لوکل کو لے کر لوگوں کی یاتری کی سجھاؤ مانگی گئی تھی تو کس طرح کا سجھاؤ ہے اور آنے اسی طرح سے ریلوے میں جو لوکل سرویس ہیں اس سمیں ہماری 12 سرویس اس سمیں چل رہی ہیں لیکن اس طرح ابھی کافی کس کی اوکیپیس کم ہے اس تحت میں می جون جولائی میں ایک سروی کیا تھا اس سروی کے تحت ہم نے لوگوں سے بہت سارے سجھاؤ ایک فیڈبیک دیا ہے کہ 70% لوگ چاہتے ہیں اسی میں ٹیویل کرنا اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کرائی کی تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ایک دوری سرگیٹ سے وراج کی تیک کرنا چاہیں گے ایک اسی ٹیکسی میں اس کا قرائیہ قریب 10 سے 12 روپے پر کلویٹر آتا ہے ایک طرف کا اور آپ کو سمیہ لگتا ہے دو گھنٹے لیکن اگر آپ ایک سی ٹیویل میں یا لوکل ٹرین سے سفق کریں گے تو صرف ایک گھنٹے میں آپ کو اپنی لقش تک پہنچا سکتی ہے کرائے بھی اس کا کم رہے گا اب فیصلہ سمیہ میں کس طرح س ایسی ٹرین میں کیا چینج ہوں گے کی ایسے چل رہی سامان لوکل ایسے چلتی رہے گی ایسی ٹرین گھاٹے میں نہیں چل رہی ہے ایسا میرا میرا کہنا نہیں ہے یہ ایک ہمارے ایک فیڈ بیک ہے جو ہمیں مل رہا ہے کیونکہ دیکھئے وہ سرویسز جو بارہ سرویسز ہیں ان کے ٹائیمنگ لوگ کو شاید سوٹ نہ کرتے ہوں ہو سکتا ہے وہ لوگ سوچتے ہوں کہ اس کا کراہ زیادہ ہے لیکن جیسے یہ شروعات ہوتی جائے گی تو یہ مجھے اس کا جو پرتیساد ہے اچھا ملنے کی پوری امید ہے اور مومبے کی جنت ہے جو ہمارے کمپیوٹر ہے وہ بہت سمجھدار ہے اور وہ جانتی ہے کہ ہمیں نون AC لوکل اور جو سمانی لوکل ہے وہ بھی چلتی رہیں گے لیکن کہیں نہ کہیں AC لوکل کو لے کر جو سجھاؤ مانگے گئے تھے تو 70% یاتریوں نے یہ سجھاؤ دیا ہے کہ آنے والے سمجھ میں لوگ AC